اس شخص کو نہ تمہاری نہ ہماری عزت کا کوئی خیال ہے وہ ایسا نہیں ہے اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اسے کہو کہ آئے تمہارے ابی کے سامنے ہر بات کی بزاہت دیں جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ ہی بھاگتا ہے سچا انسان ہمیشہ حقائق کا سامنا کرتا ہے اب اس کا فون بند ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے سامیہ تم تو اس کو جانتی ہو نا امی کو بتاؤ کہ وہ ایسا نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کوئی کوئی ایمیجنس ہی آ گئی ہو اب ضرورت پڑ گئی ہے تو سامیہ کی گواہی مانگ رہی ہو پرنا کھانے کی میز پر بیٹھنا بھی تم اس کے ساتھ گواہرہ نہیں کرتی ابھی بھی وقت ہے ہوش کے نا کھن لو لبنا ہوش کے نا کھن لو ایسے معاملات میں عموماً ہوش سب کچھ گوانے کے بعد بھی آتا ہے دادو آپ یہاں کیوں ٹیل رہی ہیں فرکان کا کچھ بتا چلا نہیں دادو آپ بس دعا کریں انسپیکٹر علی نے ریپورٹ بھی فائل کر لی ہے اور ساری اہم جگہوں پہ پکچر بھی بھیج دیئے فرکان کی دادو کہیں ایسا تو نہیں وہ جان بوچ کر کہیں چلا گئے ہو نہیں بیٹھا وہ اتنا لاپروہ اور غیر ذمہ دار نہیں ہے اس کا فون بھی بن جا رہا ہے تیرا دل بہت گھبرا رہا ہے بیٹھا چلیں آپ میرے ساتھ اندر چلیں صبح سے پریشان ہو رہی ہیں آپ نہیں بیٹھا جب تک فرکان نہیں آ جائے گا نا مجھے کسی صورت چین نہیں آئے گا تم نے سامیہ سے بات کی میرا بچہ تم سمجھدار انسان ہو بیٹھا اوروں کی خاطر اپنا گھر خراب مت کرو جاؤ اور سامیہ کو لے آؤ میرا بچہ اگر اس کی بہن نے بتمیزی کیا نا تو کم تمہارے والدین بھی نہیں ہے بیٹھا اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے مجھے اس بات کا احساس ہے دادو بس ایک بر فرکان گھر آ جائے پھر یہ مسئلہ بھی حل کر لیں گے خدا کرے بہت پریشان ہو رہی ہے چلیں آجیں اندر آجیں آرام کریں آجیں ہم دو ٹگے کے بھیٹ منگیں کیا کچھ نہیں بولا ہم لوگوں نے ہمیں اس طرح تو کوئی راہ چلتے انسان سے بھی نہیں کہتا آپ کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ میں جا کے ان سے ہاتھ جوڑوں اور معافی مانگوں کہ مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہوگی کیا غلطی ہو یہ مجھ سے مر کر بھی معافی نہیں مانگوں گے ان لوگوں سے